اب نیکس جس ٹیگ کو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے ہمارا امیج ٹیگ اب امیج ٹیگ کو کس لیے یوز کے جاتا ہے فور ایمیج ٹیگ آپ یہاں پر آکے دیکھتے ہیں کہ ہمارے وی ایس کورد میں یہ وی ایس کورد نے یہ اپنا وینڈو کا ایک لوگو سا دیا ہوئے یہ امیج ہے کہ یوز کی ہوئی ہے یہ پھر اس نے لینکس کا دیا ہوئے یہ ایپل کا اس نے ایک لوگو دیا ہوئے یہ امیج دیا ہوئے اسی طرح سے ہم بھی اپنی ویب سائٹ کے اندر اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یا اپنی چیزوں کو زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے اچھے سے ایمج کو یوز کر سکتے ہیں With the help of image tag Image tag used to add image to your page اس کے لیے ہم انگولر بیکٹ کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد آئی ایم جی یعنی ایمج اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں اس آئی ایم جی یعنی سورس ایمج کا سورس کونسا ہے اب اس میں بھی ہم دو طرح کے لنکس کو یوز کرتے ہیں relative link اور absolute link اس کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم alt نام کی کسی چیز کو بھی اس میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد ریکٹ کو کلوز کر دیا جاتا ہے اب یہ جو relative link ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر ہی پڑی ہوئی ہے جو ہم نے download کر کے رکھی ہوئی ہے یا ہمارے folder میں پڑی ہوئی ہے اس کو ہم جب اپنے code کے اندر یوز کریں گے تو اس کو ہم بولیں گے relative link لیکن اگر ہم انٹرنیٹ سے کوئی image اٹھا کر کرتے ہیں یعنی اس کا link جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ میں دیتے ہیں انٹرنیٹ سے link کوپی کر کے تو اس کو ہم بولیں گے tutoring link ٹھیک ہے تو اس کو ہم اب آگے ویس code میں کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک جامپل ہم یہاں پہ آئے لکھتے ہیں angular bracket img src اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنی image کا کوئی link دے دیتے ہیں گوگل پہ ہی آتے ہیں اور یہاں سے ہم کوئی link لے لیتے ہیں گوگل پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں book book کی image پہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کسی book کی image کو اٹھا لیتے ہیں for example اس book کی image کو اٹھا لیتے ہیں انٹرنیٹ سلو جا رہا ہے تو ہم یہاں پہ اس کا link جو ہے وہ copy کر لیتے ہیں right click کر کے copy image address سے یہاں پہ آکے اپنے code کے اندر اس کو paste کر دیں گے اس کے بعد ہم angular bracket کو close کریں گے اس کو کر لیں گے save تو دیکھیں یہاں پر جب ہم آئے تو کچھ اس طرح سے ہماری جو image ہے وہ ہمارے page پر show ہو رہی ہے ابھی یہ کافی بڑی show ہو رہی ہے جب آپ css کو کریں گے تو آپ اس کا size جو ہے وہ اپنی مرضی سے چھوٹا کر سکتے ہیں height و width کو آپ اپنی مرضی سے set کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں for example کہ اگر کسی دن آپ کا internet slow ہے جو user ہماری website پہ جا رہا ہے اس image دیکھ رہا ہے کسی دن اگر ہماری internet slow ہے یا ہمارے server میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یہ image جو ہے وہ load نہیں ہو پا رہی یا اس کا ہم سے غلطی سے کوئی address change ہو گیا ہے دیکھیں for example یہ اس website پہ نہیں ہے یا اس کا ہم نے یہاں پہ جائے سے میں نے یہ تھوڑا سا اس کا address غلط کرتی ہے بھی تو اس کا address جو ہے وہ ہم سے غلطی سے تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے تو ہماری image جو ہے وہ ہمارے page پر show نہیں ہو پاتی یہ دیکھیں refresh کیا تو ہماری image کچھ اس طرح سے image بن کے آ گئی یہ image show نہیں ہوئی تو ایسے case میں ہم جاتے ہیں کہ ہمارے user کو actually پتا چلے کہ اس image میں actually تھا کیا یعنی کچھ important تو نہیں تھا تو اس کے لیے ہم alt tag کو use کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ use کر کے دیکھ لیتے ہیں alt یہ نیچے آ گیا ہم اس کو لکھیں گے alt اور اس کے اندر ہم جو بھی بات اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کس چیز کی image تھی وہ لکھ دیں گے یعنی یہاں پہ book کی image تھی تو میں نے یہ book لکھ دیا اور اس کے بعد angular bracket کو close کر کے اس کو save کریں گے اور اب ہم آ جاتے ہیں live server پہ یہ دیکھیں یہاں پر اگر وہ image show نہیں ہو رہی تو ساتھ یہ text show ہو گیا ہے کہ یہ ایک image یہ ایک book کی image تھی اب user کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر actually image تھی کس چیز کی ہم نے اپنی اس image کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے ٹیکس ٹاپ کے اوپر اور اس کو میں نے ہمارے یہ جو ھٹی امی ٹیٹوریل کے نام سے ہمارا جو فولڈر ہے اس کے اندر میں نے اس کو save بھی کر دیا ہے اب اس کو ہم یہاں سے اپنے code میں یہاں پہ use کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس absolute link کو ہٹا دیں گے اور یہاں پہ relative link لکھیں گے یعنی کہ اس کو یہاں سے computer سے link کرنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے slash اس کے بعد یہ image کا name آ جائے گا اس کو ہم یہاں پہ کر لیں گے select اس کو save کریں گے اور اب ہم اپنے page پہ جاتے ہیں جب ہم اپنے page پہ آئے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے page پہ show ہو رہی ہے ابھی تو یہ ہمارے پورے page پہ show ہو رہی ہے اگر ہم اس کی height یا width کم کرنا چاہیں گے تو وہ CSS کی help سے کر سکتے ہیں ویسے تو ہم HTML کی help سے بھی کر سکتے ہیں بٹ وہ CSS کی help سے کیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے اب اس میں ہم لوگوں نے دو طرح کے links کو دیکھا کہ ایک جو ہم نے google سے online اٹھا کے url دیا اور ایک جو ہم نے اپنے computer کے اندر سے ہی image کو اٹھا کے دیا اب جو ہم نے اپنے computer کے اندر download کی ہوئی image کو اٹھا کے link دیا وہ ہمارا relative link تھا اور جو ہم نے google سے link اٹھا کے دیا یہ کسی اور website سے link اٹھا کے دیا کسی اور کا link اٹھا کے دیا اس کو ہم بولیں گے absolute link اب نیکس جس tag کو ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے ہمارا BR tag اس کو ہم already use کر کے دیکھ چکے ہیں اس کو use گیا جاتا ہے next line کو add کرنے کے لیے لانے کے لیے یا line کو break کرنے کے لیے اب نیکس ہم بات کرتے ہیں bold italic اور underline tags اب ہم نے text تو بہت سارا لکھ لیا ہم نے image tag کو use کر لیا paragraph کو use کر لیا headings کو use کر لیا اس کے علاوہ actor tags کو use کر لیا اور بھی بہت کچھ ہم نے دیکھ لیا HTML کے اندر لیکن ہم لوگوں کو اس paragraph کو highlight کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ bold italic اور underline tags کو use کرتے ہیں for example جیسے ہم microsoft میں کوئی document لکھتے ہیں تو کسی چیز کو ہمیں underline کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو ہمیں highlight کرنا ہوتا ہے یہ کسی چیز کو ہمیں highlight کرنے کے لیے bold بھی ہم کر دیتے ہیں ان چیزوں کے لیے HTML کے اندر یہ جو ہے وہ bold italic اور underline tags کو use گیا جاتا ہے اب ان کو ہم use کر کے دیکھ لیتے ہیں جیسے ابھی ہم یہاں پر ان کو いうz کر کے لیے دیکھ لیتے ہیں bold کے لیے ہم کو یوز کرتے ہیں اس کے اندر einfدو پر Virtual ایسے کسی طرح ٹیٹھے تو دیکھیں jer کچھ اس طرح سے ہمارا لکھا ہوا آگیا اب اگر ہم اس کو نیکس لائن پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم بھی آر ٹیگ کا یہاں پر یوز کر سکتے ہیں بیچے بھی ہم اسی کو یوز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہمارا بولڈ اٹیلک اور انڈر لائن ٹیگ نظر آنے لگیا اب جیسے کہ پچھلے لیکچرز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ٹیگز کے اندر بھی ٹیگز کو یوز کر سکتے ہیں فور ازمپل ہم یہاں پر ایک پیراگراف ٹیگ گھنٹے ہیں اس کے اندر یہ ہمیں وی از کوڈ نے ایک پیراگراف دیا ہے لوریم نام سے اس کو ہی ہم لکھ لیتے ہیں تو یہ چیز ہم یہ پیراگراف لکھ لیا ہے یہ جو ٹیگ ہے ہمارا پیراگراف اس ٹیگ کے اندر بھی میں ٹیگز کو یوز کر سکتے ہوں جیسے کہ میں ابھی اس اتنے لیٹر کو یا اس اتنی چیز کو میں بولڈ کروانا چاہتی ہوں تو میں اس کو بولڈ بھی کروا سکتی ہوں یہ میں یہاں پر بی ٹیگ کو یوز کروں گی تو بعد یہ جو ہے یہ بولڈ ہو جائے گا اس کو سیو کر لیتے ہیں اور پیج پہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سارا میرا پیرا گراف ہے نیچے آ رہا اس کے اندر یہ جو ایک یہ اتنا چیز ہے یہ ہماری بولڈ ہو کے آگئے اب میں یہ اسی کے اندر ہمارا دوسرے ٹیگز کو بھی یوز کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں فار ایزمپل کہ یہاں پر میں ایک چیز کو انڈر لائن کرنا چاہتی ہوں انہیں کو دوسری سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں اس کو سیو کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے بولڈ ٹیگ کو یوز کیا اس کے اندر جو کنٹینٹ لکھا ہے وہ ہمارے پیج پر یہاں پر بولڈ ہو گیا ہے جس کنٹینٹ کو میں نے یہ انڈر لائن ٹیگ کے اندر یوز کیا ہے وہ ہمارا انڈر لائن یہاں پر ہو رہا ہے اس طرح سے آپ ٹیگ کے اندر ٹیگ کو بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگ کو پچھلے لیکس میں بتایا بھی تھا کہ ہم ٹیگ کے اندر بھی ٹیگ کو یوز کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں html کے اندر نیکس ہم پڑھنے والے ہیں بگ اور سمال ٹیگ کو بگ اور سمال ٹیگ کو یوز کیا جاتا ہے بگ ٹیگ کو ہمارے ٹیگ کو بڑا دکھانے کے لیے اور سمال ٹیگ کو یوز کیا جاتا ہے ہمارے ٹیکس کو چھوٹا دکھانے کے لیے فار ایکزمپل یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں بیگ ٹیک کو یوز کر کے اس کو ہم کر لیتے ہیں سیو نیچے ہم سمال ٹیکس کو ٹیک کو یوز کر لیتے ہیں اندر ہم لکھ لیتے ہیں اس کو بھی ہم سیو کر لیتے ہیں اب آتے ہیں اپنے پیج پر اب یہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے لکھا تھا اس نے جو اتنا پیو پیرا گراف ہے ہمارا اس کو بڑھا کر کے دکھا دیا نورمل پیرا گراف کی نسبت اور جو ہم نے سمال پیرا گراف لکھا تھا اس نے اس کو سمال کر کے چھوٹا کر کے دکھا دیا نورمل پیرا گراف کی نسبت جیسے یہ ہم نے اوپر پیرا گراف لکھا ہوا ہے یہ ہمارا نورمل پیرا گراف ہے تینوں میں فرق ہے اس کو سمال بلکل سمال کر کے دکھایا ہوا ہے اس کو بلکل بگ کر کے دکھایا ہوا ہے اور یہ ہمارا نورمل پیرا گراف ہے تو اس لیے ہم بگ اور سمال ٹیکس کو نیکس ہم بات کرنے والے ہیں it is used to display horizontal ruler اور use to separate content. For example جب ہمیں اپنے ویب پیج کو horizontally اس کا content جو ہے وہ separate کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے hr tag کو use کرتے ہیں. For example یہاں پہ ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں For example ہم نے یہ big text اور small text کے اندر جو ہے وہ space لانی ہے تو ہم اس کے لیے hr tag کو use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے this is big paragraph اور this is small paragraph کے اندر ایک لائن آگئی تو جو ہمارا hr tag ہے وہ ایک لائن کو یا ہمارے paragraph کے different sections میں divide کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو use کرتے ہیں دیکھیں گے آپ کی طرف works